اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی ہے جب سے رمیز آجا آئے ہیں پاکستان کرکل بورڈ کے اندر تو اور اچھی خبریں آنے شروع ہوئی ہیں وہ ممالک جو پاکستان سے چلے گئے تھے وہ بھی اپنے ری شیڈول ہو رہی ہیں انگلین نے بھی آنے کا اعلان کر دیا آسٹریلیا نے بھی آنے کا اعلان کر دیا نیوزرین کے ساتھ باتجیت تقریباً ہونے والی ہے بلکل ایسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیمپنز ٹرافی ہے وہ بہت بڑا بریک تھی ایک عرصے کے بعد آپ کو پتا ہے دوزہ نو میں پاکستان کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا تھا پھر ایک انسیڈنٹ ہوا جو پلان کیا گیا جیسے ہی انسیڈنٹ ہوا انڈیا نے اپنا پورا زور رہایا اسے ہم سے ورلڈ کپ چھن گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے ٹرنمنٹ کے پاکستان آنے کے پیچھے پاکستان ٹین کی کارکرگی اور پاکستان کرکر بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے انہوں نے محنت کی ہے پوزیٹم کی ہیں یہاں پہ بھی ان سے میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے ساتھ ان کے ایکسلوسیوی بات ہوئی ہیں بہت پوزیٹم ہیں اور بڑا کانفیڈنس آن کو پیچھے سے وزیریزم پاکستان کے آپ کو پتا ہے کرکٹ میں ایک نام ہے بہت بڑا ہے اور ان کی ٹیم کا ایک حصہ رہی ہیں پوزیٹم کیلتے ہیں اور جیسے نیوزیلین نے اننونس کیا پھر اس کے بعد جو انگلین نے اننونس کیا اس کے بعد انہوں نے پھر بیک فوٹ پر نہیں گئے باقی چیئرمینز کی طرح میں سمجھتا ہوں وہ فرنٹ فوٹ پر آئے اور انہوں نے دنیاوں کو ایک اصل چہرہ جو ہے وہ ان کا دکھایا اور بتایا کہ آپ پاکستان کی اپیلیشن رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے آئی سی سی کے حوالے سے اور پہر مجبورا آئی سی سی کے جو چیئرم ہیں اب جن کا تعلق بھی نیوزیلین سے ہے جو کرنٹ جن کے پاس چارج ہے وہ مانی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایکری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر جو آئی سی سی ہے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف یو کو ویلیو کریں اور یہی وہ بڑی بجا تھی امیدان کے پھر ٹیموں نے اپنے دھورے جوہے وہ ری شوڈول کرنا چاہتا ہوں ری شوڈول رائی مین فور رائی جوب دیکھنا رمیز راجہ کالا انہوں نے کہا یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ نیوٹرل وینیو کے اوپر ہوں ملکل ہنوز دل دورست میں سمجھتا ہوں کہ جب اس پاکستان ملکل اس پانس